بہری سماج کے طرف سے بلائے گیا رمضان کا جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام کو اورگنائز کیا ہے خاص کر اس مبارک رمضان کے مہینے میں اور میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی کوششوں کو اللہ اور کامیاب کرے اور ہماری ایک جہتی ایسی ہی بنائے رکھے آمین بہت اللہ کا حمد اور شکر ہے آج یہاں سارے قرآن کے حفلت کیلئے یہاں سب جمع ہوئے سب شریک ہوئے مسلمین کے سارے علماء ذمہ داران سب حاضر تھے اور سب نے لطف اٹھایا قرآن مجید کی تلاوت ہوئی نعات کی تلاوت ہوئی ہمارے حضور سید مفضل صف الدین کا حکم ہے ہم بہرا کمیونٹی کو کہ اس رمضان کے مہینے میں اور پورے سال قرآن کی تلاوت ہوتی رہے بہتر شاکلت سے ہوتی رہے اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ قرآن مجید کی تلاوت امت مسلمہ کے ساتھ اتحاد کا ایک ذریعہ بنے آج حضور کی جو خوشیتی ہم نے حاصل کی سب خوش ہوئے سب نے دعا دی اور یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ آئندہ ایسے ملتے رہے قرآن کی تلاوت کرتے رہے نعات کی تلاوت کرتے ہیں خدا امت مسلمہ کو ہمیشہ آباد شاہد باقی راکھیں میرا نام مولا 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 ہے میں حضور کے فرمان سے یہاں پر قرآن کی خدمت کے لئے آیا ہوں اور رمضان کے لئے یہاں پر خدمت اب انجام بھی دے رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر بہوری جماعت خانہ میں بہت خوبصورت ایک مجلس اور نائز ہوئی ہے قرآن کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان مبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے اس حوالے سے یہاں پر یہ مجلس منقید کی گئی تھی اس میں تمام مسالق اور جماعتوں کی نمائند شریک تھے الحمدللہ اس سے امت کے اتحاد اور اس کی اجتماعیت کا اظہار ہوتا ہے اللہ کرے کہ یہ نقشہ اور یہ منظر پورے دنیا کے اندر عام ہو اور اللہ کے کلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے پوری دنیا اتحاد اتفاق کے ساتھ اپنی زندگی کے دن پورے کرتے رہے اور بالقصوص رمضان مبارک کا مہینہ اس سے استفادہ کرتے رہے آپ کا پورا نام ہوئی ہے میرا نام زیعودین صدیقی ہے الحمدللہ آج ہم یہاں نجمی مسجد بہرہ جماعت کے بہترین پروگرام میں قرارت کا مظاہرے کے حوالے سے ایک پروگرام رکھا گیا تھا اور یہاں آنے کے بعد بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ دعوتی بہرہ جماعت کی جانب سے تمام مسالک اور مکات کے فکر کے نمائندوں اور ذمہ داروں کو یہاں پر بلایا گیا مندو کیا گیا تھا اور الحمدللہ سب نے اپنی شرکت کو کو جو یقینی بنایا اور سب شریک آئیں اور الحمدللہ بہری جماعت کے اس اقدام پر ہم بہری جماعت کے تمام جمعہ داروں کو تیجل سے مبارک بات پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ اتحاد آئندہ بھی ایسے باقی رہے گیا حافظ محمد شریف نزامی رہنم حافظ محمد شریف محمد شریف ما برد عدد ربك وما قلعك والآخرة خیر لکا من القول ولا سوف يعطیك ربک فتعطا ولم يجدک يتيم وقابا ووجدک ضال رخمدا ووجدک ضال رخمدا فأما الیدیم فلا تحقر موسیقی 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 قرآن اور رمضان کریم کے درمیان وہ رب بڑا ہے معصر رب جس نے اللہ رب العزت نے ماہ رمضان میں قرآن کو نازل فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن کو اس ماہ میں کسرت سے خود بھی کیا اور عمرت مسلمہ کو بھی کسرت سے تلاوت کر دیا معصرین آج کی جلسے کا انوائی ظاہر کرتا ہے کہ ہم سب یہاں تلاوت قرآن کی سمان کے لئے جمع ہوئے ہیں میں پروگرام کے مقاصر پر روشنی داننے کے لئے مجھو کرتا ہوں موئی بھائی صاحب کو کہ وہ آئے اور اس جلسے کی غرض و غائب پر روشنی داننے دولت سے سرپراز کرتے ہوئے اپنے نبی کریم کی عمت میں پیدا فرمایا اللہ نے رمضان مبارک میں نہ صرف روزے فرز فرمایا بلکہ قرآن مجید کو بھی نازل فرمایا اور اللہ نے رمضان میں تلاوت قرآن کو قصر سے کرنے کا حکم فرمایا ہے آج اس جلسے کا انعقاد کا مقصد بھی یہی ہے کہ شہر اللہ میں قرآن کریم کی فضیلت اور احکام الہی کے متے رذر تلاوت قرآن سے اپنے قلب و روح کو تسکین پہنچایا جا سکے ساتھ بھی امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق کا اتفاق پیش کیا جا سکے جس کے لئے مختلف مسکر اور جماعتوں کے ذمہ لاران آج مدروک کیا گیا ہے اس کل جماعتی اور کل مسکر کی مزاریہ قرآن میں ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے اپنے گناہ گون مصروفیت کے باوجود شرکت فرمایے ہیں جس کے لئے ہم محترم ایڈورکیٹ فلسید صاحب محترم مولانا مہیس علیم پارم جی صاحب محترم مفتی حنیس عمران صاحب محترم مہید خوشن صاحب محترم دعوی پڑا ہی صاحب محترم زیاو کی صدیل جی صاحب محترم ناصر صدیل جی صاحب محترم ملوکیٹ حاشبی صاحب آپ سب ہی کا اور ان کے علاوہ جن اشخاص کے نام لینے لے گیا ہے ان تمام کا فردن فردہ استقبال کرتے ہوئے تمام حاضرین جلسہ کا خیر محترم کرتے ہیں اور ہمارے حضور سیدنا علی قضل مفضل سے خدا ان کو لمبی عمر عطا فرمائے ان کی طرف سے آپ سب کو سلام کا حدیہ پہنچاتے ہیں آج ایک ہی مسئلہ اقسام کے پھولوں سے سجایا گلدستا اس بات کا شاہد ہے کہ عمر مسلمہ کا اتحال اور آفسی قرب ہی پہ بس نہیں پہ سہارہ نہیں خود ان ہی کو پکا رہیں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاہ اٹھک جائیں گے اگر پاہ اٹھک جائیں گے اگر پاہ اٹھک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے پاہ اٹھک جائیں گے اگر پاہ اٹھک جائیں گے اگر پاہ اٹھک جائیں گے سر چکا روی کی فرصت میرے کی کسے اٹھک ہی پورے سینوں میں بھر جائے گا ساری میرے فرم جل میں لپک جائیں گے ساری میرے فرم جل میں لپک جائیں گے سدرا حضور جانے گے کہا ہے عرش مولدہ حضور جانت ہے دلوں جانت ہے تمام دہر کا نقشہ حضور جانت ہے تمام دہر کا نقشہ حضور جانت ہے تمام دہر کا نقشہ دے دو عالم کے آقا سلام علیکم نبی تے مسیحہ سلام علیکم دو عالم کے آقا دے دو عالم کے آقا